موسیقی اما بعد وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَافُ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيمٌ اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ هَفِيذٌ بَلْ قَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمَرٍ مَرِيجٍّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور زیبہ جو سارے جہان کا اکیلہ خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین وہ کام جن سے بچنا ضروری ہے اب تک اس انوان پر گیارہ خطبے ہو چکے ہیں اور آج یہ بارہوہ خطبہ ہے اب تک یکتیس باتیں ایسی بتائی جا چکی ہیں جن سے بچنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے بتیسمی بات جس سے بچنا ضروری ہے گصہ کرنا آج مسلمانوں کو بات بات پر گصہ بہت آتا ہے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ غلط حرکتیں کرتا ہے جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کی زبان پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا ہے کسی کو گالی دیتا ہے کسی کو برا بھلا کہتا ہے کبھی بچے کو مارتا ہے کبھی بیوی کو مارتا ہے بیوی کو بھی غصہ آتا ہے تو بچوں کو مارتی ہے گھر کے برطنوں کو توڑتی ہے اسی طریقے سے شوہر اور بیوی میں جب غصہ ہوتا ہے تو طلاق اور خلا کی نوبت آتی ہے غصہ کرنا یہ درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا مسلمان غصوں کو پی جاتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں دشمن کو پشار دے دشمن پر غالب آجائے بہادر وہ نہیں ہے بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول لکھے غصہ یہ انسان کی فطرت آتا ہے لیکن بات بات پر غصہ ہونا یا اتنا زیادہ غصہ ہو جانا کہ ہماری عقل پر ہمارا غصہ غالب آجائے یہ غلط ہے ورنہ غصہ آنا تو انسان کی فطرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں پر غصہ ہوتا ہے جب لوگ اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ کرتے تھے جب شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے تھے ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نبی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پڑھی جا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ کا غصہ چہرے سے سرخ ہو گیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت عمر بن خطاب سے کہا کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے کی تمہاری وجہ سے نبی کتنا غصہ ہو گئے ہیں حیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے یہ تورات کا نسخہ ہے جسے میں پڑھ رہا ہوں پیارے نبی نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ وسلم بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری پیروی کرنی پڑھتی تو میرے سامنے موسیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہو حیرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا فوراں کہا میرے بھائیو غصہ ہونا انسان کی فطرت لیکن غصہ ہمارے عقل پر غالب نہ ہونے پائے غصے میں ہم کوئی غلط حرکت نہ کریں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ غصہ کرتے ہیں اور غصے میں الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قاضی فیصلہ کرنے والا جب وہ غصے میں ہو تو دو انسانوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے کیوں اس لیے کہ غصے میں اگر فیصلہ کرے گا تو ممکن ہے کہ اس کا فیصلہ غلط ہو جائے تو قاضی کو منصف کو جج کو چاہیے کہ غصے میں فیصلہ نہ کرے لیکن آج لوگ غصے میں کتنے فیصلے کر لیتے ہیں کوئی آدمی کہیں پر نوکری کر رہا ہے غصے میں آیا فوراں نوکری سے استفادے دیتا ہے اسی طریقے سے کہ بعض لوگ مالک اپنے نوکروں پر غصہ ہو جاتے ہیں فوراں فیصلہ کرتے ہیں نوکر کو نکال دیتے ہیں تو اس طرح سے شوہر غصے میں فیصلہ کر لیتا ہے بی بی کو طلاق دے دیتا ہے بی بی غصے میں فیصلہ کرتی ہے شوہر سے خلا لے لیتی ہے یہ غصے میں کیا جانے والا فیصلہ اکثر غلط ہوتا ہے اس لیے ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے میرے بھائیوں کائنات کا بنانے والا کائنات کو چلانے والا ساری دنیا کی دیکھ ریکھ کرنے والا وہ رب کائنات وہ بھی غصہ ہوتا ہے لیکن اس نے بھی اپنے بندوں کے لیے لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے عرش کے نیچے لکھا ہوا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میرے غصب پر غالب آ چکی ہے کبھی غصہ غالب نہیں آتا ہے آپ غصہ کریں یقیناً غصے کے وقت میں غصہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے لیکن غصہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ انسان غلط فیصلے کرنے لگے غصہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ غلط قدم اٹھائے اس کا ہمیں خاص خیال لکھنا چاہیے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ غصے سے بلکل سرخ ہو گیا ہے اس کا چہرہ آپ کو میں ایک بات اور بتا دوں بار بار غصہ کرنے والا بار بار غصے میں آنے والا بلڈ پریشر کا مریض ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بہت زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے دماغ کی نسائیں پھڑ جاتی ہیں غصہ کرنے والا وہ سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا ہے آپ کی صحت کے لئے بھی نقصان ہے آپ کے دین کے لئے بھی نقصان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو بہت زیادہ غصہ ہے تو آپ نے فرمایا میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر وہ کہہ لے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کونسی بات ہے تو کہا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان یہ انسان کو غصہ دلاتا ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا کہتا ہوں مردوس شیطان سے جب انسان عوض باللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا جب انسان کو بہت زیادہ غصہ آ جائے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اور زیادہ غصہ آ گیا کھڑنے سے بیٹھنے سے لیٹنے سے بھی نہیں ختم ہو رہا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ غسل کر لیں کیوں غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان آج سے پیدا کیا گیا ہے اور پانی آپ کو بجھا دیتی ہے تو انسان کو بہت زیادہ غصہ ہو جائے آ جائے تو انسان کو غسل کر لینا چاہیے ایک واقعہ ہے حیث امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسلمانوں سے خطاب کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سنو اور مانو امیر المومنین ہیں ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اس مجلس میں موجود تھے تو کہا امیر معاویہ سے ہم تمہاری بات نہ سنائیں گے نہ مانیں گے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھئی کیوں کیوں ہماری بات نہیں سنو گے کیوں نہیں مانو گے تو انہوں نے کہا کہ بیت المال سے آپ نے بہت سے مسلمانوں کا حق ادا نہیں کیا ہے اتنی بات تو ٹھیک تھی لیکن ابو مسلم خولانی نے اس سے زیادہ بڑھ کر کے کہہ دیا آگے کیا کہا حالا کی بیت المال کی کمائی نہ آپ کی کمائی ہے نہ آپ کے باپ کی کمائی ہے نہ آپ کی ماں نے کمائی کر رکھا یہ غصے والی بات تھی یہ تنی بات صحیح تھی کہ بھئی بیت المال سے آپ نے بہت سے مسلمانوں کا حق نہیں دیا اس لئے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے یہ تنی بات درست تھی لیکن اگلا جو جملہ تھا حالا کی بیت المال کی کمائی نہ آپ کی کمائی ہے نہ آپ کے باپ کی کمائی ہے نہ آپ کی ماں نے کما کر رکھا ہے کوئی بھی انسان قصہ ہوگا امیر المومنین تھے چاہتے تو قتل کر با دیتے لیکن فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کی حدیث یاد آئی وہ اتر گئے اسٹیس سے اتر گئے ممبر سے اتر گئے گھر میں گئے غسل کیا غسل کرنے کے بعد پھر مجلس میں آئے صحابہ اکرام اور دو بہت سارے مسلمان تحجب سے دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے غسل کرنے کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگ میری بات سنو اور مانو تو حضرت ابو مسلم خولانی نے جس انداز میں مجھ سے گفتگو کی تھی کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے نہیں مانیں گے بیت المال کی کمائی میں نہ آپ کی کمائی ہے نہ آپ کے باپ کی کمائی ہے نہ آپ کی ماں نے کما کر رکھا ہے تو مجھے بہت غصہ آ گیا فوراں مجھے نبی کی حدیث یاد آئی میں اپنے گھر میں گیا غسل کیا الحمدللہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا یہ تھے اللہ والے یہ تھے اللہ والے ہم غصے میں کتنا فیصلے کر ڈالتے ہیں ہمیں چاہیے کہ غصوں پر کنٹرول کریں غصوں پر کنٹرول کریں حیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو مسلم خولانی نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے کسی مسلمان کو اگر اس کا حق نہ ملا ہو اور اپنا حق لے کر جائے تو میرے بھائیو غصے پر کنٹرول ہونا چاہیے غصہ آئے تو ہمیں فوراں غصے کو ختم کرنے کی جو ترکیبیں بتائی گئی ہیں ان ترکیبوں کو اپنانا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے بیٹھ جانا چاہیے اس مجلس سے الگ ہو جانا چاہیے جس آدمی سے آپ غصہ کر رہے ہیں تھوڑی دیر تک کہ اس کے لئے الگ اس سے الگ ہو جائیں تاکہ یہ آپس میں اختلاف اور بات زیادہ نہ بڑھنے پائے اسی طریقے سے تہیں تیسوی بات جس سے ہم کو بچنا ضروری ہے گالی گلوج کرنا بدزبانی کرنا یہ بھی مسلمانوں کی عادت بات بات پر گالی دینا بات بات پر آگے پیچھے کی باتیں کرنا یہ مسلمانوں کی صفت ہو گئی مسلمان محفت ہو گیا مسلمان بدزبان ہو گیا اپنی بیوی بچوں کو گالی دیتا اپنے ماتہتین کام کرنے والوں کو گالی دیتا ارے آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے اس مقام کا خیال کریں اس عہدے کا تو خیال کریں معمولی کام کرنے والوں کو گالی دیں گے آپ بدزبانی کریں گے وہ آپ کی کیا عزت کرے گا وہ سوچے گا کہ اس آدمی کو یہ عہدہ کون دے دیا یہ ہماری عادت ہے پتہ نہیں کس زور میں طاقت کے زور میں عہدے کے زور میں پیسے کی زور میں انسان اسی حرکتیں کرتا ہے حالانکہ اللہ تبارکت حالان نے صاف لفظوں میں کہہ دیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا ہمیشہ لوگوں سے اچھی بات کیا کرو شائستہ گفتگو کیا کرو تمہاری بات میں نرمی ہونی چاہیے تمہاری بات میں شائستگی ہونی چاہیے وہ لوگ جو شائستہ گفتگو کرتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں مانتے ہیں محبت کرتے ہیں ان کی بات سننا چاہتے ہیں جو لوگ محضور ہوتے ہیں جو لوگ بدزبان ہوتے ہیں جو لوگ بداخلاق ہوتے ہیں جو لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں لوگ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے لوگ ان سے ملنا نہیں چاہتے لوگ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں اگر کوئی آپ کے عہدے کی وجہ سے آپ کی بڑائی کی وجہ سے آپ کے پیسے کی وجہ سے آپ سے سلام کر لیا تو یہ مت سمجھئے کہ وہ آپ کی عزت کر رہا ہے وہ اپنی عزت بچا رہا ہے تاکہ آپ اسے گالی نہ دیں جس دن یہ احساس ہو جائے گا ہم لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دیں گے وہ آپ کی عزت نہیں کر رہا ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لئے آپ سے سلام کر رہا ہے وہ آپ کی محضوری سے بچنے کے لئے آپ کے سامنے آ کر کے آپ سے گفتگو کر رہا ہے ہمیں شاہیے کی شائستگی کا خیال کریں اپنی موہ سے بدزبانی نہ کریں گالی گلوج نہ کریں اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ بنا کیا ہے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں آپس میں شائستہ گفتگو کیا کرو تمہاری زبان کی وجہ سے شیطان تمہارے اندر اختلافات پیدا کروا دیتا ہے کہتے ہیں بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور زبان سے نکلی ہوئی آواز یہ دوبارہ واپس نہیں آتی ہے اسی لئے آدمی کو سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے کسی بات کو بولنے کے لئے انسان کو پہلے سوچنا چاہیے باز لوگ ہیں جو سوچ سمجھ کر گفتگو کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں اور باز لوگ ہیں گفتگو کرنے کے بعد سوچتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں بعض لوگ ہیں جو گفتگو سے پہلے بھی سوچتے ہیں بعد میں بھی سوچتے ہیں وہ سب سے اچھے انسان اور سب سے برا انسان نہ پہلے سوچتا ہے نہ بعد میں سوچتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی گفتگو کریں سامنے والے کو ریسپیکٹ دیں سامنے والے کو عزت دیں ہم سامنے والے کو عزت دیں گے سامنے والا ہمیں عزت دے گا ہم اس کا احترام کریں گے وہ ہمارا احترام کرے گا گالی گلوچ کرنا یہ پسند نہیں ہے نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے نبی کو پسند ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدزبانی نہیں کبھی بھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے رامی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے فرما مومن کے ساتھ گالی گلوج کرنا یہ گناہ ہے مومن کو قتل کرنا اس کی جان لینا یہ کفر ہے آپ نے کسی مسلمان کو مار دیا آپ نے کسی مومن کے حتیہ کر دی تو آپ کافر ہو گئے آپ کفر میں چلے گئے آپ نے مسلمان کو گالی دیا آپ گنہگار ہو گئے مسلمان کو کبھی گالی نہیں دینا چاہیے مسلمان سے کبھی بدزبانی نہیں کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے بدزبانی نہیں کر آپ چھوٹے بچوں کو بھی ریسپیکٹ دیتے تھے آپ ان کے بھی عزت کا اعترام کرتے تھے کیوں یہی چھوٹے بچے بڑے ہو کر کے قوم کے میمار بننے والے ہیں یہی بڑوں سے سیکھتے ہیں ہم جو چھوٹوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں چھوٹے ہم سے سیکھتے ہیں اگر ہم گالی گلوج کریں گے اگر ہم زبان کا حتیات نہیں کریں گے ہمارے بچے ہم سے یہی چیزیں سیکھیں گے ہمیں اپنے بچوں کے سامنے بھی شاہستگی کے ساتھ پیش آنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کو گالی دینا یہ فسق و فجور کا کام ہے اور کسی مومن کو قتل کرنے والا یہ کافر ہو جاتا ہے یہ کفر ہے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دو مسلمان یا دو انسان آپس میں لڑتے ہیں گالی گلوش کرتے ہیں یہ گالی دے رہا ہے وہ گالی دے رہا ہے سب سے زیادہ گناہ پورا گناہ کس کو ملے گا جس نے پہلے شروع کیا تھا جس نے پہلے شروع کیا تھا آج کتنے مسلمان ایسے ہیں داڑھی سفید ہو گئی ہے بال سفید ہو گئے ہیں کمر ٹیڑھی ہو گئی لیکن ابھی بھی زمان پر کنٹرول نہیں ہے ابھی بھی زمان پر کنٹرول نہیں ہے جب بھی بات کریں گے گالی گلوش کے ساتھ بات کریں گے اور بہت سارے لوگ تو اس کو اپنا ایک بڑکپن سمجھتے ہیں کسی کو گالی گلوش دینا یہ کوئی بڑکپن ہے یہ تو ایک گھٹیا حرکت ہے میرے مسلمان بھائیو ہم سب مسلمان ہیں اسلام کو ماننے والے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہمیں چاہیے کس کا خاص خیال لکھیں شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو لڑا دے اس کی زمان سے ایسا کوئی جملہ نکلوائے جس سے دو لوگوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے اور جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہتا ہے میں دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دیا میاں بی بی کو آپس میں لڑا دیا دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ اس کا خاص خیال لکھیں اور شیطان کو شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں ایک دفعہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بہت اچھے صحابی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی بلال جو موزین رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ازان دیا کرتے تھے ان کی آواز بہت اچھی تھی بڑی پیاری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باہیات تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی نوازان دیتے رہے ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں نے کسی بات پر حضرت بلال کو برا بھلا کہہ دیا حضرت بلال کو بھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے حضرت بلال تھوڑا کالے کلوٹے تھے ہماری مجلس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی موٹا ہے کوئی دبلہ ہے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے اللہ نے بنایا ہے کوئی کالا ہے تو اللہ نے بنایا ہے کوئی گورا ہے تو اللہ نے بنایا ہے کوئی لمبا ہے تو اللہ نے بنایا ہے کوئی چھوٹا ہے کا مذاق اڑائے کوئی گورہ کسی کالے کا مذاق اڑائے تو آپ کس کا اللہ کی تخلیق پر آپ امولی اٹھا رہے ہیں ایک دفعہ کا واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیوی کے تعلق سے فرمایا کہ آپ ان کی بات کہتے رہتے ہیں ہی یا قضا وہ قضا وہ ناٹی ہیں چھوٹی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیوی کا نقل اتارا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی ہیں ناٹی ہیں کس نے بنایا اللہ نے بنایا پیارے نبی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت کرتے تھے لیکن آپ نے فوراں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناٹا اور کہا آئے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر تمہاری بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کا مزہ بدل جائے گا آج ہم مزاک اڑھاتے ہیں لوگوں کا تمسخور کرتے ہیں بڑا چھوٹے کا مزاک اڑھا رہا ہے گورا کالے کا مزاک اڑھا رہا ہے دبلہ پتلہ موٹے کا مزاک اڑھا رہا ہے کیا ہے یہ حیط ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیط بلال کا مزاک اڑھایا کالا کلوٹا تیری ماں کالی کلوٹی تیری ماں باندھی تھی حیط بلال طلب گئے میں مسلمان ہوا میرا کالا ہونا آج لوگوں کے لئے آئے بھے حضور کی خدمت میں پہنچے رونے لگے کہا آئے اللہ کے رسول آج ابو ذر نے مجھے زلیل کیا ہے میری ماں کی گالی دی ہے اور میری ماں کو بھی برا بھلا کہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کے جراسیم پائے جاتے ہیں تمہارے اندر جہالت پائی جاتی ہے اپنے ساتھی کا مذاق اڑاتے ہو تم نے بلال کا مذاق اڑایا حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہوئے حضرت بلال سے کہا میں اپنے رخصار کو زمین پر رکھتا ہوں اور آئے بلال تم اپنے پیر کو میرے گردن پر رکھو اس وقت تک جب تک کی تم مجھے معاف نہ کر دو حضرت بلال نے کہا مجھ سے یہ گستاخی نہیں ہوگی میں نے آپ کو معاف کیا میرے بھائیو کسی کا دل نہ دکھاؤ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ ہم مسلمان ہیں ہماری شان عام لوگوں سے اونچی ہے اگر ہم بھی لوگوں کی طرح سے لوگوں کی تکلیف کا سبب بنیں گے لوگوں کو برا بھرا کہیں گے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے تو بتائیے ہمارے میں اور غیروں میں کیا فرق رہ جائے گا ایک مسلمان جب زمین پر چلتا ہے تو دوسری قوم کے لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ والے جا رہے ہیں میرے بھائیو ہماری چال ڈھال ہماری گفتگو ہماری طرز زندگی عام لوگوں سے الگ ہونی چاہیے ہمیں اس کا خاص خیال لکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بدزبانی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو برا بھرا نہیں کہا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں یہ زبان جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک وہ چیز جو اس کے دونوں ہونٹوں کے درمیان جبروں کے درمیان ہے یعنی زبان اور ایک وہ چیز جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ اگر زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری کوئی مسلمان دیتا ہے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک صحابی نے پوچھا حضور بتائیے جنت میں لوگ جنت میں لوگ کس عمل سے جائیں گے تو آپ نے فرمایا تقوی کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے حسن اخلاق کی وجہ سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول جہنم میں کیوں لوگ جائیں گے تو آپ نے فرمایے زبان کی وجہ سے یہ زبان انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے ایک حدیث پہلے نبی کی مجھے یاد آ رہی ہے ایک انسان جنت تک پہنچ جاتا ہے جنت کی دہلیس پر پہنچ جاتا ہے اب اگلا قدم جو رکھے گا وہ جنت میں جائے گا آپ غور کرو میرے بھائیو غور کرو ہمارے نبی فرماتے ہیں جنت کی دہلیس تک پہنچ جاتا ہے ایک قدم صرف باقی ہے ایک قدم اٹھا کر کے وہ رکھے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا اپنی زبان سے کوئی جملہ نکال دیتا ہے کہ جنت کے بجائے جہنم میں پہنچ جاتا ہے ایک قدم باقی رہ گیا دہلیس تک پہنچ گیا لیکن جنت سے محروم ہو گیا کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے ایک آدمی جہنم کی دہلیس تک پہنچ جاتا ہے اگلا قدم اٹھایا تو جہنم میں جائے گا لیکن زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے میرے بھائیو یہ زبان یہ زبان اگر اس پر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے آج وہی لوگ بدنام ہیں جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں جن کے زبان قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں چونتیسویں چیز جس سے ہم کو رکنا ہے ضروری ہے اختلاف کرنا اور اسی پر میں اپنی بات یہ جو عنوان چل رہا تھا اس کو ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ چونتیس باتیں کر کے پھر بہت ساری باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ پھر دوسرے موضوعات پر گفتگو ہوگی اختلاف کرنا اس سے ہم کو بچنا ضروری ہے آج ہمارے اندر اختلاف کتنا پایا جاتا ہے ملت میں اختلاف جماعت میں اختلاف برادری میں اختلاف گھر میں اختلاف فیملی میں اختلاف ہر جگہ اختلاف 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 ہم آپ کو پسند نہیں ہیں آپ ہم کو پسند نہیں ہیں آپ کو ہماری بات اچھی نہیں لگتی ہے ہم کو آپ کی بات اچھی نہیں لگتی ہے بس اسی میں لڑ رہے ہیں اسی میں اختلاف ہو رہا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا وَاَعْتَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ نے حکم دیا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو سب مل کر کے پکڑو وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں تفرقہ نہ کرو لیکن آج مسلمان ٹولیوں میں بڑھ گئے آج مسلمان برادریوں میں بڑھ گئے آج مسلمان مسلکوں میں بڑھ گئے آج مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے آج مسلمان جماعتوں میں بڑھ گئے ہماری قوت ختم ہو گئی ہماری طاقت ختم ہو گئی میرے بھائیو اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے جس قوم میں اختلاف ہو جاتا ہے اس کی قوت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے آج جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہماری تعداد کموں بیش تیس کروڑ ہے کموں بیش تیس کروڑ ہیں ہم ہم بے وزن ہو گئے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جب جو چاہتا ہے ہم کو زلیل کر دیتا ہے جب جو چاہتا ہے ہم کو رسوہ کر دیتا ہے جب جو چاہتا ہے ہمارے دین کا مذاق اڑاتا ہے جب جو چاہتا ہے نبی کا مذاق اڑاتا ہے جب جو چاہتا ہے مذہبی کدابوں کا مذاق اڑاتا ہے ہم بے وزن ہو گئے ہیں ہم بے حیثیت ہو گئے ہیں ہمارے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں رہی کیوں ہم اختلاف میں پڑ گئے ہیں ایک مسلک والے کو مارا جاتا ہے دوسرا مسلک والا خوش ہوتا ہے ایک مسجد کی مسجد توڑی جاتی ہے دوسرے مسجد والا خوش ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں مسلمان ہی توڑواتے ہیں ہماری مسجد بن رہی ہے کون ہے ہمارا دشمن کوئی غیر قوم نہیں ہے دوسری جماعت والے چاہتے ہیں یہ مسجد نہ بننے پائے یہ ہے ہمارا اختلاف ہم دشمنوں کو برا برا کہتے ہیں ہم اللہ کے سامنے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں مسلمان مسلمان کا دشمن ہے ایک جماعت والا دوسری جماعت کا دشمن ہے کہاں کا مسلمان کہی کا مسلمان یہ ہے ہماری حالت مسلکوں کی بنیاد پر ہم اس قدر ہمارے دل بٹ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے اور ایک دوسرے کی تکلیف پر ہم خوش ہوتے ہیں منفات ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو آج ہے یہ مسلمانوں کی حالت آج یہ مسلمانوں کی حالت ہے ہم کہاں چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ لا تفرقو ٹکڑوں میں مت بٹھو ٹکڑوں میں مت بٹھو ٹکڑوں میں بٹھ جاؤ گے بے وزن ہو جاؤ گے بے حیثیت ہو جاؤ گے پیارے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کلبنیان یشدو بادو ہو بادا ایک مومن دوسرے مومن کے لئے اس امارت کی طرح ہوتا ہے جس کی ایک ایٹ دوسرے ایٹ کو مضبوط کرتی ہے یہ خوبصورت امارت تقریباً ڈیڑھ سو سال کی یہ امارت ہے ڈیڑھ سو سال میں کتنی نسلیں تین نسلیں چلی گئی ہوں گی کبھی ہم نے غور کیا اوپر اٹھا کر کیا ہزمان کیسا یہ ہمارے لوگ بنا کے گئے ہوں گے کتنا اتحاد ان کے اندر رہا ہوگا کتنا اخلاص ان کے اندر رہا ہو کبھی ہم نے غور کیا کتنی مسجدیں بنیں ٹوٹیں بنیں ٹوٹیں ڈیڑھ سو سال سے یہ مسجد کھڑی ہے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جنت نصیب فرمائے جن لوگوں نے اتنا بڑا کام کیا آج علی شان مسجدیں بنتی ہیں یہ خوبصورت ہی نہیں آتی ہے اتنا بہترین اتنا خوبصورت ہی ہیں دل سے دعائیں نکلتی ہیں میرے بھائیوں ان کا اتحاد تھا ان کا اخلاص تھا سب لوگوں نے مل کر کے کیا ایسا ہم بھی متحد ہوں ایک مومن دوسرے مومن کے لئے اس عمارت کی طرح ہوتا ہے جس کی ایک ایٹ دوسری ایٹ کو مضبوط کرتی ہے ایٹوں کو الک کر دیا جائے عمارت کا وجود ختم ہو جائے گا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے پیار نبی نے فرمایا جسم کے ایک حصے میں آپ کے ایک پیر کی ایک انگلی میں اگر کوئی کانٹا چپتا ہے تو اس کا اثر دماغ تک ہوتا ہے آدمی کو حساس ہوتا ہے کہ میرے پیر میں کوئی کانٹا چپ گیا ہے ایک مسلمان کو جب کوئی تکلیف ہو پوری دنیا کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے کیسے کیسے مسائل آئے ہم نے کبھی احساس کیا آجم اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں پیارے نبی نے فرمایا لا يؤمنو احدكم حتی يحب لیاخیہما يحب لنفسی تم میں سے کوئی مومن ہوئی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا کو بچاؤ اختلاف میں کبھی انسان کو سکون نہیں ملتا ہے اختلاف میں اللہ تبارک و تعالی کیا غزب نازل ہوتا ہے اختلاف سے انسان بے وزن ہو جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اختلاف کا آپ نے فرما الجماعت رحمت والفرقت و عذاب جماعت اجتماعیت یہ رحمت ہے والفرقت و عذاب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرنا یہ عذاب ہے ہم جب سب لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں تو کتنا سواب ملتا ہے ستائیس گناہ ٹوئنٹی سیون ستائیس گناہ سواب ملتا ہے وہی نماز آپ اکیلے پڑھیں گے تو ایک گناہ ملے گا اجتماعیت کا کتنا فرق پڑھتا ہے دیکھو ہمارا اسلام اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے ایک امام جب نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے سائکڑوں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کا سواب پڑھ جاتا ہے ستائیس گناہ ہو جاتا ہے آپ اکیلے وہی نماز پڑھیں گے آپ کو ایک گناہ سواب ملے گا ستائیس گناہ سواب کیوں پڑھا یونٹی کی وجہ سے اجتماعیت کی وجہ سے اجتماعیت کی زندگی گزارو میرے بھائیو اختلاف کے بہت سارے نقصانات ہیں جس میں سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا وَلَا تَنَازَوُ فَتَفْشَلُ اللہ نے فرمایا آپس میں اختلاف نہ کرو فَتَفْشَلُ بزدل ہو جاؤ گے وَتَذْحَبَ رِی حُکُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی جب جب اختلاف ہوا ہے ملت کا خسارہ ہوا ہے غزو احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو متین کیا تھا پہاڑی پر اور کہا تھا ہم غالب ہوں یا مغلوب تم یہاں پہاڑی سے نیچے نہیں اتھرنا جب تک کہ میرا دوسرا حکم نہ مل جائے فتح ہوئی مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے وہ پچاس تیر انداز جن کو پہاڑی پر مقرر کیا گیا تھا ان میں اختلاف ہو گیا عبداللہ ابن جبائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ پچاس آدمیوں کے امیر تھے ان کو بتایا ان کو سمجھایا کہ نیچے مت جاؤ نبی نے منع کیا ہے اختلاف ہو گیا بہت سارے صحابہ نیچے آ گئے اور اور وہ جنگ جو مسلمان جیت چکے تھے پھر ہار گئے ہار گئے ستر مسلمان شہید کر دیئے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنائی دارڈ ٹوٹ گیا آپ کیا خود جو آپ پہنے ہوئے تھے لوہے کا ہیلمٹ اس کی کیل آپ کے آپ کے چہرے میں دھنس گئی آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا آپ کے وفات کی خبر مدینہ میں پھیل گئی مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان ہوا جیتی ہوئی جنگ ہار گئے ستر مسلمان شہید ہو گئے نبی کا سنائی دارڈ ٹوٹ گیا نبی کا چہرہ خون آلود ہو گیا کیوں نقصان ہوا اختلاف کی وجہ سے وہ پچاس آدمیوں میں اختلاف ہوا جیتی ہوئی جنگ ہار گئے میرے مسلمان بھائیوں اختلاف سے باہر نکلو اجتماعیت کا ثبوت دو اجتماعیت اللہ کو پسند ہے اختلاف اللہ کو پسند نہیں ہے جب انسان اختلاف کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ربزان کا مہینہ تھا آپ باہر نکلے تاکہ صحابہ کو بتائیں کہ شب قدر کون سی رات ہے لیلت القدر کی تعین کریں آپ کو بتایا گیا آپ نے کہاں میں باہر نکلا تھا تاکہ میں بتا دوں کہ لیلت القدر کی تعین وہ کون سی رات ہے میں نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں ان کے جھگڑے کی وجہ سے میں جھگڑا صلاح کرانے لگا اور میرے دماغ سے وہ بات نکل گئی اختلاف ہوا رحمت سے محروم ہو گئے ورنہ آج میں معلوم رہتا کہ وہ کون سی رات ہے جس کو اللہ نے لیلت القدر کہا میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی کیسے؟ جیسے لوگ بھوکے لوگ دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں مسلمان بے وزن ہو جائیں گے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی صحابہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے دیں کہ مسلمان کبھی مغلوب ہوگا کبھی سوچ ہی نہیں سکتے دیں کہا کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی کہا نہیں بل انتم یومید کفیر اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی تم بے وزن ہو جاؤ گے اور آپ نے فرمایا تمہارا حال کیا ہوگا جس طریقے سے جب پانی بہتا ہے تو پانی کے اوپر خصوخاشات بہتے ہیں تمہاری حیثیت وہ غصہ فائل وہ پانی پر بہنے والے خصوخاشات کی ہو جائے تم بے وزن ہو جاؤ گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کب ہوگا کیوں ہوگا تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر وحن پیدا ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مل وحنو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ کونسی بیماری ہے تا حب الدنیا و کراہیت الموت تم دنیا سے محبت کرنے لگوگے موت کو ناپسند کروگے جب انسان موت سے ڈرنے لگتا ہے دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے وہ بے وزن ہو جاتا ہے وہ باہر نکرنا نہیں چاہتا ہے اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مار نہ دیا جائے میرے بھائیو یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اگر اللہ موت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے اللہ بچانا چاہے کوئی مار نہیں سکتا ہے ایک مسلمان تو وہ ہے جو کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے جان دی دی ہوئی مسیقیتی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا میرے بھائیو ایک مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے ایک مسلمان اللہ کے حکم کے سامنے کھڑا رہتا ہے جب بزدلی آ جائے گی جب دنیا سے معبت کرنے لگو گے جب موت سے نفرت کرنے لگو گے تمہارے اندر کا جو وزن تھا وہ ختم ہو جائے گا پیارے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے ایک مہینے کی مسافت تک ایک مہینے کی مسافت تک میرا نام سن کر کے میرا دشمن لرستا ہے ایک مہینے کی مسافت تک میرے بھائیو مسلمان کیسا ہونا چاہیے دنیا کے اکثر حصوں پر مسلمانوں نے حکومت کی کب جب ان کے اندر اتحاد تھا لیکن جب اختلاف ہوا مسلمان بے وزن ہو گئے ان کی حیثیت ختم ہو گئی اللہ کے واسطے اختلافات کو چھوڑو متحد بن کر رہو وہ کون سی باتیں ہیں جو اتحاد نہیں ہونے دیتی ہیں وہ کون سے جراسیم ہیں جو ہم کو ملنے نہیں دیتے ہیں بہت ساری ہیں میں تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات مسلک 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 میں لوگ بٹ گئے ہیں مسلک کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو دیا وہی دین ہے مسلکوں سے باہر نکلو کتاب اللہ و سنت رسول کی طرف آو مسلکوں کو توڑ دو یہ مسلک سب سے بڑی رکابت ہے اتحاد میں لوگ اسٹیت پر بیٹھتے ہیں ولماء اکرام اور اتحاد کی دعوت دیتے ہیں میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا یہ لوگ جو بیٹھے ہیں پوچھیں ان کے دل ملے ہیں کی نہیں صرف ہاتھ ملا لیتے ہیں دل نہیں ملتے ہیں دل ملاو دل سب سے بڑی رکابت جو ہے یہ مسلک ہے دوسری بات رنگ و نسل رنگ و نسل سرحدی حد بندیاں یہ فلا علاقے کا ہے یہ فلا شٹیٹ کا ہے یہ فلا صوبے کا ایک انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے آپ کے بیچ میں آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ باہر کا ہے ہے کی نہیں کہاں سے محبت پیدا ہوگی کہاں سے اتحاد پیدا ہوگا ایک انسان اپنا گاؤں اپنا گھار اپنا خاندان اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے پاس آتا ہے دس سال بیس سال پچاس سال آپ کے یہاں زندگی گزار دیتا ہے لیکن جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ باہر کا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کو ملنے نہیں دیتی ہیں اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے زبان زبان ایک دوسری زبان بولنے والا لوگ ایک دوسرے کو پس ہیں یہ کنڑا بولتا ہے وہ تلگو بولتا ہے وہ ملیالی بولتا ہے یہ وہ دوسری بنگالی بولتا ہے ایک زبان یہ تو صرف ایک علاقائیت ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم سب ایک ہیں ہماری زبان کیسی بھی ہو ہمارا رنگ و نسل کیسا بھی ہو اور ایک چیز جو ہے خاندان ہم فلاں برادری کے ہم فلاں خاندان کے کیا فلاں خاندان کے تو جنت میں چلے جائیں گے فلاں برادری کے تو جنت میں چلے جائیں گے نہیں وَجَعَنْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَرَفُواِنَّا كَرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ نے خاندان اور برادری اس لئے بنائی ہیں تاکہ تمہاری پہجان ہو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو تقویے والا ہے آپ کسی بھی برادری کے ہوں آپ کسی بھی خاندان کے ہوں آپ کا خاندان اور آپ کی برادری اپنی جگہ پر رکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان اور برادری کو چھوڑ دیں لیکن خاندان اور برادری یہ پہجان کے لئے ہے یہ تبرک کے لئے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نایت فرمائے اور جو ان باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق نایت فرمائے اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمین آمین الحمد للہ الحمد للہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يذلله فلا هاديله واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد نبدوه ورسوله اما بعد فان خیر الهدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وكل ذلالة في النار فاغذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٌ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمٌ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمْ مَنْسُرْ مَنْ نَسْرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ وَخَذُ الْمَنْ خَذْ لَذِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلَا تَجْعَلْنَ مِنْهُمْ عِبَادَ اللَّهُ رَحِمُكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِطَائِذِ الْقُرْبَى وَيَنَهَانِ الْفَحَشَّعِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغْءِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اُذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَدَعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرْ وَاقِيمُ السَّلَاةِ